بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم محترم پیارے ناظرین امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کے شکر آپ کی دعا سے ہم بھی ٹھیک ہیں جی چائے مستری بھائیوں کی ہو چکے ہے تیار آپ بھی کہتا ہوں گے صبح صبح جوہنا ہر ٹائم جوہنا ہر ویلوگ میں جوہنا صدیق بھائی صبح 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 چائے دکھا دیتی ہیں کیونکہ جب صبح ہوتی ہے مستری بھائی کام پہ آتے ہیں تو فوراں سے جوہنا ٹائم جب جیسے ان کا ٹائم بنتا ہے چائے کا تو جوہنا تھرماس بھر کے چائے جوہنا ان کے لیے بنا کے دیکھ آنی پڑتی ہے اس کے بعد پھر جوہنا میں کام ہو تو اور جگہ پہ نکل جاتا ہوں اپنے کام میں نکل جاتا ہوں اگر کام نہ ہو تو پھر ان کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے کوئی چیز کی کمی ہوگی یہ چیز لانی ہے وہ چیز لانی اس لیے جوہنا پھر وہاں پہ میرا جوہنا ٹائم کافی لگ جاتا ہے بہرحال کچھ دن باقی اللہ خیر کرے آخری مرائل میں جوہنا کام جوہنا اپنا داخل ہو چکا ہے گھر کا باقی چھوٹے موٹے کام تو بعد میں بھی ہوتے رہیں گے مین کام جو پینٹ والا دسٹمبر والا کام ہے امید ہے کہ چھ سات دن کے اندر جائے نا کوشش ہے کہ بھی کمپلیٹ ہو جائے چلے اللہ خیال کرے گا اللہ پاک جلدی جلدی آپ کرنا جو مشکل آسان ہے جو مشکل آپ کی رکی ہے وہ آسان کریں آمین سیسٹر صبح صبح آگئی ہیں صبح صبح چھاپا مالیا ہے اللہ 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 کا شکر بلکل ٹھیک آپ سنو تبیہ ٹھیک ہے اور این نام ٹھیک ہے؟ ہندی نام بھی ٹھیک ہے آپ کی کال آ رہی ہے رب ہندی وہ مریم لے کیا رہی ہے وہ کہتی ہے کال آ رہی ہے اور سنو گھر میں سب ٹھیک ہے کیا کر رہے تھے چلے ٹھیک ہے آجائیں آپ غرمی بہت اور ہی ہے پتہ ہی نہیں چنچا ہوا بھی نہیں ہے ہوا بھی ہوئی ہے ہے ہم نے بھی ساتھ کیا رہی ہے ہم ساتھ دیل پیدا ہے ہم نے زیادہ کبکی آجاتی میں ہم نے چلا گیا احمدلی اور بھائی پپو نہ پتہ نہیں کدھر گیا وہ ابھی آتے ہیں نا تو پھر احمدلی کو نہیں گھر بھیجنے آپ کا بھائی کہہ رہا تھا تو ادھر نہ کوئی کام کرنا وہ پہتہ میں ادھر بیٹھ کے کر دوں گا ٹھیک ہے اور وہ جارہ بھی ٹھیک ہے ہاں جارہ کی تو آنکھیں اتنے قرب ہو رہی جارہ کے ساتھ ساتھ وہ پھر حیدر کی یا حیدر کے ساتھ 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 تھی یہاں پیزا کے ساتھ ساتھ طررت shocksی نہیں گئی گھر میں چھوٹی درونگ رب نہ رے ساتھ جارہ سے میں امیب کی نہیں کہا آپ شنی کی Data víاد کھا حراب نہ گیا اeffect کی توقع ساتھ Library بس وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی لاپر بھائی پھر آگے ساکھی پہنچے جاتی ہیں ہاں جی اللہ خیار کرے رہا ہم آئے جائے گا ہاں جی تکلیف آئی ہے تو تکلیف اللہ پاکی ڈالے گا ہاں جی کیونکہ وہ کہتے ہیں جو تکلیف ہوتی ہیں آتی ہے گھوڑے کی چال پہ ہاں جی جاتی ہے ٹیڑی کی چال پہ چلے اللہ خیار کرے رہے ہاں جی چلے چلے کو biz نے پہلے بنا لی تھی اور رابیہ سسٹر کو میں نے دی تھی سے چھے رابیہ سسٹر کی چائے میں چلے چلے میں سے جب کئی بھئے شرحہ میں نے چائے بنا رہا ہوں چائے آپ کیا سیسٹر نے رکھ دیا بننے کے لئے کس کس کے لئے بنا رہا ہے آپ کے لئے اپنے لئے امی کے لئے امی بھی سوئی بھی اور زارہ بھی سوئی بھی ہاں پھر وہ نہیں زارہ نہیں پی لئے زارہ نہیں پیئے گی امی سے پوچھتے ہوں امی پی لیں چائے کیونکہ امی کی طبیعت نہیں بخار ہو رہا تو امی نے چائے رس کا ناشتہ کیا تو رات ادھر ہی تھی رات بلکہ ادھر رابیا کہہ رہی ہو رکھیا سیسٹر کے پاس تھی بولو رکھیا سیسٹر کے پاس تھی پھر وہ ادھر آدھیں تھی تو امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ہاں جی کیونکہ آپ لوگ آئے ہوئے تھے رکھیا پیو کہہ رہی تھی چلو ہم جاتے ہیں بھئی راب جہر کو ملکے آتے ہیں تو پھر امی بھی ساتھی آگے تھی تو امی پڑکے سو گئی تھی تھی رہنے تھی بہت کامیل چل آگے تو آپ جاتے ہیں تو کامی سے اس کے پاس sanoی لیکن پھر بات موٹھ گئی تھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہی پہائی مجے پتا ہی نہیں چلا تو streamlined짝امทام شعور幕 میرے رہنے ہمارے بھائی صاحب سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رومال والے بھائی ہیں یہ اس کا گھر ہے اور انتہائی مستی غریب بندہ ہے بچارہ مزدوری وغیرہ کرتا ہے پیٹرول پمپ پہ یہ جائنا ڈیوٹی اپنی دیتا ہے اور اس کے گھر میں ہین پمپ لگایا ہے چلائیں جی ابھی کام جاری ہے ہین پمپ ہمارا لگ چکا ہے بھی کھاڑا وغیرہ کھورا وغیرہ بنایا جارہا ہے پلسٹر مصری بھائی کر رہی ہیں پانی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکل نیو لگا ہے ڈبل بور لگا ہے گیارہ فٹ کی بڑی مشین لگی ہے ایسے ہیں نا بھائی جی بڑی مشین جو ہے نا وہ لگائی گئی ہے چلائیں بابو چلائیں شاہد روان ہمارے بھائی ہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں یوکے میں رہتے ہیں ان کی طرف سے حق دار مستی کا یہ ہمارے بھائی ہیں ان کے گھر پہ یہ ہین پمپ لگایا ہے چلتا ہوا بھی آپ کو دکھا دیا ہے ابھی کام اس کا جاری ہے گھنٹے دیر تک یہ فائنل ہو جائے گا اللہ پاک ان کو پانی نصیب کرے برتنا کیونکہ یہ جو علاقہ ہے نا یہ سارا ریتلا علاقہ ہے یہ ٹبے بغیرہ جو ہوتے ہیں یہ وہ علاقہ ہے یہاں پہ جو ہے نا ہیوی بیرون بولتے ہیں ہاں جی بیرون ہے یہاں پہ ہیوی مشینے اور جو اچھی مشینے لگتی ہیں پانی بہت گھرائی میں جو ہے نا گھرائی پہ ہوتا ہے غریب بندہ تو پانی یہاں پہ لگوائی نہیں سکتا کیونکہ یہاں کی کاسٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہے آپ جو بارہ ہزار پہ سیلری ملتی آپ خود اندازہ لگائیں کہ بارہ بارہ تیرہ چودہ بن جاتے ہوں گے اپنا اوور ٹائم لگا کے بھی تو کیا بنتا ہے غریب بندے کا تو یہ ہے کہ شکر الحمدللہ ہمارے بہت پیارے بھائی شاہد الرحمان ان کی طرف سے اس بھائی کے گھر میں ہینڈ پمپ لگیا ہے اللہ پاک سے دعا ہے میرے پیارے بھائی کے اللہ پاک کاروبار رزق جانمال صحت میں برکتوں کا نزول فرمائے آمین سم آمین پانی پلانا ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے یہ دیکھیں جی کتنی پیاری ہے جی چھوٹا سا یہ گدہ ہے مجھے لگتا ہے یہ کھوتی ہے یہ کھوتے کا بچہ ہے یہ چھوٹا سا ہاں جی یوکے سے میری بہتی پیاری بہنہ ہے تسلیم آپی ان کی طرف سے اور ان کی پوری فیملی کی طرف سے جو ہے نا مل چل کے ماشاءاللہ سے اس اللہ کے گھر کو تعمیر کروانا شروع کر دیا گیا تھا ماشاءاللہ سے پورا ہفتہ ہو گئے اس مسجد کا کام جاری ہو ساری ہے ماشاءاللہ سے آج تک کا جو کام ہے جو میرات تک کا جو کام ہے میں اپنے پیاری بہنہ کو اور دیکھنے والے پیارے بہن بھائیوں کو دکھانے لگا ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ مسجد کو اللہ پاک نے چار چاند لگا دیئے ہیں کیونکہ یہ اللہ پاک کا گھر ہے اس گھر میں ایک اینٹ بھی لگ جائے وہ بھی آپ کے لیے جنت ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں آپی تسلیم کی طرف سے مسجد کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت کام کرایا جا رہا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں انہوں نے پیسے دینی ہوتے ہیں باقی کام میں نے کروانا ہوتا ہے اب میرا کام دیکھیں اور آپ خود دیکھیں کہ استاذ صاحب کی محنت دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑی محنت سے ماشاءاللہ سے فرنٹ دیکھیں بہت ہی پیارا نکلا ہے اور یہ مسجد کے مینار ہیں اس کے اوپر مینار رکھے جائیں گے کیونکہ جتنی مسجد اس کے حساب سے مینار اوپر آ جائیں گے یہ فرنٹ کی لک ہے مسجد کی ماشاءاللہ سے یہ سائیڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ایک ہم نے ونڈو لگانی ہے ہوادار اس سائیڈ پر ہم نے ونڈو اس لیے نہیں رکھی کیونکہ کبھی جو ہے نا وہ جو زمین کا مالک ہے یا وہ اللہ کے گھر میں دے مسجد میں دے دے زمین یا پھر وہ اپنا گھر بنوائے تو وہ ونڈو ایک نئے کی دن ہمیں وہ بند کرنی پڑے گی اس لیے جو ہے نا صرف ایک ونڈو ہم نے اس سائیڈ پر رکھی ہے تاکہ مسجد ہوادار رہے اور دو جو ہے نا ہمارے مسجد کے دروازے بھی ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھی بہت ہی زبردست ہیں ماشاءاللہ سے فرنٹ والے دروازے کی لک دیکھیں بہت ہی پیارے خوبصورت بن گئے ہیں دو مینار بھی ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور اندر سے چلتے ہیں میں آپ کو اندر بھی دکھا دیتا ہوں یہ ماشاءاللہ سے اندر کی لوگ دیکھیں ماشاءاللہ سے سامنے جو ہے نا وہاں پہ خانے بنایا جائیں گے تاکہ قرآن پاک رکھا جائے اور اگر مسجد میں سپیکر وغیرہ لگائیں گے تو وہاں پہ وہ جو ہے نا اندر طالع وغیرہ لگا دیں گے الماری وغیرہ یہاں پہ تعمیر کر دیں گے آگے کا سامنے کا مراب آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے مراب کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی جو اینا بعد میں اس کو کھولا جائے گا ابھی یہ جو اینا پکا ہو رہا ہے ماشاءاللہ ہمارا جو مزید کا چھت کا کام ہے سازی کتنے اوپر وار اور جانے ہیں آٹھ ابھی اور جانے ہیں ابھی آٹھ وار اور جانے ہیں اوپر چھت تک ہم نے اس کو لے کر جانا ہے اس کے بعد جو اینا ہم نے اس کی چھت کا انتظام کرنا ہے جو میرا پیارا بہن بھائی اسے اللہ کے گھر میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتا ہے ان سے میری بڑچڑ کے ریکویسٹ ہے کہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہمارے جو آپ کی تسلیم ہیں وہ بھی بڑچڑ کے اس کارے خیر میں اس اللہ کے گھر کو تعمیر کرانے میں اپنا بڑچڑ کے حصہ لے رہی ہیں آپ بھی جو ہیں اس مسجد میں اپنا حصہ ضرور شامل کریں کیونکہ مسجد کا بھی چھت لگنی ہے دروازے لگنی ہے پلستر ہونا ہے فرش کا کام باقی رہتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی انشاءاللہ سیلنگ بھی کروانی ہے سپیکر لگنی ہے منار لگنی ہے بہت سارا کام اس مسجد کا رہتا ہے لیکن بہت سارا کام جو ہے نا آدھا ماشاءاللہ سے تقریبا جو ہے نا ہو چکا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس اللہ کے گھر میں اگر آپ حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو شامل کرنا چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر سکرین پہ چل رہا ہے ویٹس ایپ نمبر کال نہیں ہوگی صرف ویٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس اللہ کے گھر کو بنوانے میں بھرپور اپنا کردار ادا سورج جی گروب ہو چکا ہے شام ہو چکی اچھی طرح سے پورے گھر کی صفائی کر لی گئی ہے اور آنکھوں کے جی بیماری آئی ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان جائے نا بڑا پرشان ہے ہمارے ویلیج کے اندر بینکوں میں جاؤ ہسپیٹل میں جاؤ جہاں پہ بھی جاؤنا لوگوں نے ان کے لگا رکھی ہیں بہت زیادہ جانا یہ آنکھوں کی بیماری ہیل کی ہے اس آنکھوں کی بیماری نے ہمیں جانا اندھا کر دیا ہے بڑا بوری حالت ہوئی ہے آج مجھے بھی ایک بجے کے بعد انفیکشن ہو گیا میں نے آنکھوں پہ جانا اینک لگائی اور حالت میری جانا بہت بوری ہوئی پڑی ہے بڑی حمد سے جانا میرے کام جو ذمہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بس برا حال میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آجائے یہاں سے جانا میری آنکھ یہ والی جانا بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میں نے یہ اینک اس لئے ڈالی ہوئی ہے تاکہ جانا میری وجہ سے کسی اور جانا کسی فیملی میمبر کو جانا یہ بیماری نہ لگے ہاں جی کیونکہ گرمت پہلے ویسے بھی جانا کی بھی آنکھیں خراب ہوئی ہے پہلے زہرہ کی دراز میں سے اٹھا کے لگایا ہے پتھنی بھی ڈالتی تھی آنکھوں میں نہیں ڈالتی تھی جو فیزا اور سکول جاتے ہیں وہ ڈال کے جاتے ہیں بارل یہ مسئلہ بنا ہوئی ہے میں نے کہا دو تین دن لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں ڈراف بغیرہ ڈالیں گے سکون آجائے کہ جلن ایسے جانا چوبتی ہیں وہ کیا بولتے ہیں سوئیے چوبتی ہیں تھنڈے پانی کے نا چھپ کے مارو تھنڈا پانی کہاں سے لائیں ہے پڑا اگرہ کیا تھنڈا پانی نکل ہو اس کے نا چھپ کے آنکھوں میں مارے پیدا دے گئے آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے درد کی وجہ سے جی میں جہاں آج ویلوگ بھی زیادہ نہیں بنا پایا میں اپنی تکلیف میں رہا ہوں جو میں نے ہینڈ پومپ آپ کو دکھایا ہے وہ بہت دور ہے بہت دور ہے چالیس کلومیٹر جانا چالیس کلومیٹر واپس آنا پھر وہاں سے آکے پھر مسجد گیا مسجد سے پھر بینکی معاملات اور معاملات ہوتی ہیں کف سارے کام آج میں نے کی ہے اسی حالت کے اندر تو بس میری جانا بلکل حمد جواب دے گئی موبائل مجھے یاد نہیں رہا گھر دینا ایک دیا تو کچھ تھوڑا بہت انہوں نے کنٹینیو کیا تھا بھی لوگ آگے بڑھایا تھا پھر میں ساتھ لے گیا تھا کیونکہ ہینڈ پومپ کا کلیپ بنانا تھا مسجد کا بنانا تھا اس طرح کر کے جو ہے نا پھر دوبارہ سے فیملی میں جانا ادھر آ کے بھی لوگ نہیں بنا سکا اس لئے میں نے کہا چلیں یہ آپ کو محول دکھا دیتا ہوں روزانہ ہی دکھاتے ہیں آج کا بھی دکھا دیا ہے اور کھانے پکانے کا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کل بھنڈی بنائی تھی اس کا کیا حل نکال لیا ہے آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ بھی انڈے مگا کس کے اندر ایڈ کر لیں گے ہاں جی تو آپ نے انڈے بھی نہیں مگا کے دیاں روٹی رکھیں گیارہ روٹی رکھیں ایسے نہیں کہا کرتے ایسے کہا کرتے کہ ہاں جی آپ مجھے انڈے مگوا دے میں انڈے ڈال دیتی ہوں بات کو ٹوکا نہیں کرتے بات کو مروڑا نہیں کرتے یہ کافی سارے کمنٹ بھی آتے ہیں کہ بھی شکریہ جو ہے نا آپ کی ہر بات کا اُلٹ جواب دیتی ہے اس کو جو ہے نا بات کو اُلٹ نہیں کرنا چاہیے صحیح بات مجھے کہا تھا تو آپ یہ کہنا کہ ہاں جی آپ مجھے پیسے دے دیں میں انڈے مگوا لیتی ہوں یا جو ہے نا انڈے جو ہے نا آپ لے آئیں جا کے اس طرح سے کچھ بات کریں نا چلیں جی سوری سوری میں بھی سوری کرتے ہیں سوری جی نہیں وہ پھر انڈے مگوا دے میں انڈے ڈال دیتی ہوں گیارہ روٹی رکھیں ہیں سو اور پھر کی روٹی ہے مگوا دیں گیارہ روٹی گزارہ جائے گا اور میں یہ کال کر لی تھی بھی میں یہ کہت اللہ پاک صحیت والے لنبی زمین بھی بچی کو میں نے کہا جاتے ہیں پتہ کر کے آتے ہیں چلیں ٹھیک ہو گیا جناب جی بیٹا کیا کہہ رہی ہو ہاں وہ ٹک ٹک والی بیماری آنکھوں کی بیماری اب آئی ہے ٹک ٹک والی گئی ابھی گھر میں مجود ہے کوئی نہ کوئی بچہ لگا بہتا ہے ٹک 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 میں چلیں پیارے بہن بھائیوں فیلال آپ سے لیتا ہوں اجازت جیسے بھی لوگ آپ کے خزمت میں بارگاہ میں پیش کی ہے امیر آپ کو پسند آیا ہوگا لائک ویڈیو کر دیجئے گا سبکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جانے ہیں اللہ آفیس بھولے ہوں دیمارک نکام کر رہا نا ایک تو آنکھوں میں درد ہے پھر اوپر ذکام بھی شروع ہو گیا موسیقی موسیقی